سال شروع ہو گیا دوزار سترہ اور آج کریں گے کچھ ایسا جس میں ہے تھوڑا سا خطرہ مجھے کو ڈر راؤ گے نہ رہو اس آس میں رب کی مہر سے ہے سب میرے پاس میں مائک ڈیفٹ ایف یو سی کے مچ بڑی بھگدڑ آج کل جب سے میں کرنے لگا ہوں جو کس نے بھی کیا نہیں ارے بلکل یار اب تو ہر وہ چیز کروں گا جو کسی نے بھی نہیں کیا آج تک سیریسلی مطروں تے بیلیو تے نالے میلی سہیلیو ہائی دس ایبی وائرل ان دہ ہاؤس اور میرے ساتھ ہے ابھی ہائی دس ایبیش ہائی دس ایبیش اور آپ میں سے کتنے لوگوں کو بھوتوں میں شواس ہیں مجھے یہ بتاؤ پہلے تو کیونکہ آج ہم لوگ جس جگہ جا رہے ہیں اسے دوارکا کا one of the haunted most haunted place کہا جاتا ہے جس کا نام ہے سیکٹر 9 metro station تو چلو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا چیز ہے لیٹس دو دس سواگت ہے ہمارے دوسرے vlog میں جہاں آج ہم وزٹ کریں گے ڈیلی کا one of the most haunted place یعنی دوارکا سیکٹر 9 metro station اس گھٹنا کو انجام دینے کے لیے ہم دو بائکس یوز کر رہے ہیں پلسٹ 220 اور ہونڈا نیوی تو چلو پھر کلیجہ سمحالنا کہیں فٹ کے نہ جائے ہاتھ میں آج ایڈوینچر کا موڈ ہے تو چلو میرے ساتھ میں یہاں کے بارے میں ایک سٹوری ہے کہ ایک لڑکی کال سینٹر میں کیاپ سے جا رہی تھی ایک دن تو کیاپ والے نے اس کا ریپ کر کے اس کو مار کے فک دیا بگل والے پارک میں اور تب سے اس لڑکی کی آتما اس میٹرو شیشن کے ایریا میں ہی فس کے رہ گئی ہے اور اس کیاپ والے کی تلاش میں یہاں وہاں گھوم رہی ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں آتما یہاں سے گزرنے والی ہر کار کے ساتھ اسی کی سپیڈ میں بھاگتی ہے اور کبھی انویزبل اینرڈی بن کے لوگوں کو سلاپ بھی کر دیتی ہے تو اب ہم پہنچ چکے ہیں سیکٹر 9 میٹرو شیشن یہاں پہ کچھ بھی پیرا نورمل نہیں ہے سب کچھ نورمل ہے یار ایک دو رکشے والے گھوم رہے ہیں جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ہم نے یہاں پہ سنے کی جو برگلت کا پیڑ ہے سیکٹر 9 میٹرو شن کے پاس یہاں پہ کچھ بھوت اور پشاچ جو گئے کی افوائے ہیں کیا یہ بات سچ ہے آپ کے اکورنی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ سے کسا ہے پوچھا نہیں کچھ ہے ایسا کی نہیں ہے پہلے بھی بہت آگیا آیا تھا پچھنے لیکن اسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کبھی کچھ فیل نہیں کیا آپ یہاں پہ رہتے ہو مشا ہم تو برابر رات کریں اچھا دو بجے رات میں ہوں جا چکے چلو پھر تو سیف یہ ہے ابھی ٹائم ہو گیا ہے آپ پہ ساڑے بارہ اور یہ پیس ہانٹیڈ ہے یا نہیں ہے چلو ساتھ میں دیکھیں گے یہ آ رہا اب یہاں نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہانٹیڈ پلیس ہے وہ ہے یہ دو نیم کے پیڑ جو آپس میں گتھے ہوئے ہیں اور دوارکہ جیسے اس ڈیولپڈ سمارٹ سٹی میں آج بھی روڑوں کے بیچوں بیچ لگے ہوئے ہیں روڑ بناتے ٹائم کسی نے بھی ان کو کاٹنے کی ہمت نہیں کیا مطلب عجیب ہے یہ تو سیریسلی بہت ہی عجیب لگی ہو جائے بات تو رہا ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سیکٹر نائن کے اسی بلگت کے پیڑ کے سامنے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہونٹیڈ ہے جب بھی کوئی انسان اس روڈ سو گزرتا ہے تو اس کی پی پٹ جاتی ہے کہ وہ گاڑی کی سپیڈ کو تیسٹ کر دیتا ہے اور پہلے یہاں پہ کافی لوگ کو دکھتی رہی چیزیں پرچھائی سایا ہوگی ہیں بہت چیزیں لکھتی رہی ہیں ابھی جیسے مندر ہوں ہے یہاں پہ تو مندر کی وجہ سے اب چاہے ہیں کہ لوگوں کا دلس جو ہے چھوڑا کم ہوگیا ہے ریلاکس ہوگیا ہے ابھی جیسے ہم نے ایک رکشنال نے بتائے گی میں نے یہاں پہ گن کے ایک گھنٹہ سپیڈ کیا بٹ مجھے کچھ بھی نیگٹیو فیل نہیں ہوا اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتاؤ انٹرنیٹ پہ اس جگہ کے بارے میں بھر بھر کے بلوکس ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو لائک کیے بینا تو جانا ہی مت اور جاتے ہاتے سبسکرائب والے بٹن میں متھا ٹیکتے ہو جاؤ کرپا برسے کی باقی اپنی Q&A والی ویڈیو جلدی آ رہی ہے تم لوگوں نے کافی سارے سوال پوچھے ہیں تو سب کو دوں گا جواب this was a happy viral signing off کہیں دیپ چلے کہیں دل جرا دیکھ لے آ کر پروانے تیری کون کی ہے مندل کہیں دیپ چلے کہیں دل موسیقی